مین اس کا اورنگ جیب سے جگڑا ہوگا تھا ٹھیک ہے اورنگ جیب نے آفریدی ساہید آفریدی کا نام سنا ہے کرکیٹر ہے آفریدی ایک ٹرائب ہے افغانستان اور پاکستان والا ایریا اب ہے پہلے تو قسمیں وہ ہندوستانی تھا تو وہاں کی جو ٹرائب سے نکلے تھے وہ آفریدی کہلاتے تھے اسی کے بغل میں یوسف جائی تھے اب وہ تو ہم سلطنت پڑھائیں تو سلسلہ پڑھائیں پورا تو ہم سلطنت پڑھائیں نہیں رہے آپ کو آپ پہلے پڑھ چکے ہو سلطنت ہاں نا وہ آپ جانو ٹھیک ہے اب ہم لوگ کیا پڑھ رہے تھے موگل کوئی کچھ پوچھنا ہے پوچھتے جو جلدی پڑھا پڑھ کیا چیز اپادی 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 تب ہی میں نے آپلک کر کے لکھایا تھا ایک آسف چاہتے ہیں ایک آسف خان ایک آسف خان دیا اور سلطنت نام میریہ ابو چک دیا آسف خان اور خان ایک ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کچھ میرے نوٹس تم بک سے ملا ملا کے نہیں کر پاؤگی نا ٹیچر ایکس ٹیمپور بولتا ہے اور ٹیچر پچاس بک اندر رکھے رہتا ہے تو مگر ایک بک سے ملا گی تو اب ایک چیز اتنی مل گئی اور بھی چیزیں میں نے بتائی ہی وہ نہیں ملی ہوں گی وہاں لیکن ٹھیک ہے پڑھتی رہو ساتھ میں جتنی کتابیں پڑھلو نسی آر ٹی یہ ہے اچھی اچھی کتابیں جو ہم گائیڈ وائیڈ نہیں بولتے ہیں اچھی کتابیں اگر ہیں نسی آر ٹی ہو گئی اب یہ کتاب میں نے پڑھی تو نہیں بہت دیکھ کے اچھی لگ رہی ہے یہ ہو گئی ٹھیک ہے بیڑی مہاجن ہو گئی حریشن برما ہو گئی ٹھیک ہے حریشن برما ہو گئی تو یہ سب اگر ہیں گھر پہ اور ایویلیبل ہیں لائی بریری میں تو پڑھ ڈالو تو کوئی برائی پھونا ہے پڑھو اس سے خوب پوچھو مجھ سے ہے نا خوب ڈسیکشن کرو خوب یہ لائن وہ لائن ملاؤ یہی تو پریپریشن ہوتا ہے پریپریشن کا مطلبی کیا ہے بھائی ہم بہت سامنے کیسے کھڑے ہو پائیں گے آج مجھ سے بہاں نکلتے پوچھ لیا کرو چار بچ 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 دیکھو چهب بچ صد renamed بچ بچята اب یہ تمنہ شرف یہ سلطنت سے جڑ گیا پہلا بچ肯ھ ہا بھارت میں اورچڑ بنوایا پھروز تم لäک نے بنوایا ہے پھر آرام باغ بابر نے بنوایا پھر لودی گارڈنز تیار ہوئے اسی ٹرانسپورٹنشیشن ٹرانسپورٹنشیشن اور اسی ڈیولپمنٹ میں ہی کرج کیا گیا تھا یہ چیزیں تو اسی کا بہتر ہوتا اور کچھ چلو خیر تو ہم لوگ یہاں ہیر پڑ رہے تھے نا روائل کمیشن سمجھ گیا آپ صورت کی فیکٹری کو دھیان رکھے گا کتابوں میں سولہ سو آٹھ سولہ سو نو گیارہ سب لکھا ہے یہ سب صحیح ہے پر وہ لیگلائز کب ہوئی تھی سولہ سو سولہ اور تھومس رو بہت دن تک نور جہاں کے ساتھ رہا نور جہاں کے ساتھ وہ کشمیر بھی گیا مطلب روائل ٹوئر پہ روائل ٹوئر بولیں گے نا اس کو کشمیر بھی گیا کہتے ہیں کابل تک وہ گیا تھا نور جہاں کے ساتھ کافی سمیں اس نے مطلب انویسٹ کیا اس دوران بڑی اچھی دوستی ہو گئی بڑے اچھے تالمیل ہو گئے انگلائنڈ والسیوں سے اور نور جہاں نے ایک ڈیبلپمنٹ کیا تھا کشمیر میں اس کو بولتے ہیں مرگ سسٹم آپ پڑھتے ہیں شالی بار مرگ گل مرگ ہے نا یہ جیوگرافی پڑھے آپ نہیں پڑھے بھی مرگ اور بگیال یہ نیچرل اور چٹ ہوتے ہیں یہ ایسے پراکرتک پراکرتک ادیان ہندی میں کیا بولیں گے پراکرتک ادیان بگیال پہاڑی لوگوں کے سر نیم سنیں کبھی بگیال پوکھریال ہے نا یہ سب چیزیں مل جائے تو یہ وہی سے ہیں انہی اس تھانوں سے تو نور جہاں کو کافی حد تک سپورٹ کیا اس نے تو یہ پتا چلا کیا کہتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ کل ملا کر یہ جو نیچرل گارڈن ہے ان کو اور اچھا کر دیا جائے تب وہاں پر اس نے کیا کہتے ہیں مرگ بنوائے تھے اور اس میں نیچرل فاؤنٹین بنوائے ایسی جھیل یہ لیک ہے نا ایسی لیک ٹھیک ہے اور لیک میں یہاں پر فاؤنٹین ٹھیک ہے یہاں پر فاؤنٹین یہاں پر فاؤنٹین ٹھیک ہے تو کیا کہتے ہیں اس لئے کہتے ہیں پھوارا واسٹکلا کس کی ہے نور جہاں کی آپ نین کوشن پر پہنچ گئے کہاں پھر ڈیبلپ کیا تھا کشمیر میں کس کے سہیوک سے ڈیبلپ کیا تھا لیک کیوں رہی رہو بیٹا یس ریگلر والی بچے نہیں آ رہے کیا نینے بچے بیٹھے جاتے ہیں جن کو بہت پہلے کا کوئی لیکچر اٹینڈ نہیں کیا کنٹینیوٹی سی جو لیکچر کریں گا تو ان کو بینیفٹ بھی ملے گا یہی خامس رو کی ہیلپ سے یعنی بریٹین کی ہیلپ سے یعنی انگلین کی مدد سے ٹھیک ہے کیا ڈیبلپ کیا فاؤنٹین آرکیٹاکچر ہاں نا فاؤرہ ویسے تو فاؤرہ کے ساکش ہم کو سندو گھاٹی کی سبیتہ میں بھی مل جاتے ہیں یہ سب باتیں سنتے بھی جائیں گے ہم لو ٹھیک ہے دوہ we have evidence of the fountain in respect of the indus valley civilization but of course in modern age that was developed by the noor jahan the queen of the mughal with the help of thomas roe thomas roe کی مدد سے نور جہاں نے خوارہ وستو کلا اب یہ آپ سمجھیں شالی مار مرگ اور یہ گل مرگ کس نے بنوائے ہیں نور جہاں سمجھایا جی کس کی مدد سے نور جہاں نے پچھی کاری بھی شروع کروائی تھی پچھی کاری کل میں نے بتایا تھا جس میں یہ دیواروں پر بھی ہوتی تھی اورنامنٹس میں بھی ہوتی تھی جس کو مینہ کاری بولتے ہیں نگوں میں وہ پگھلا کر سٹون ڈال دیے جاتے ہیں لال ہرے کبھی آپ نے رنگ میں دیکھا ہوگا انگوٹھیوں میں ٹھیک ہے تو اس کو مینہ کاری بھی بولتے ہیں یہ بھی نور جہاں کے سمیں development ہواتا لیکن ہم آپ کو بتا دے جب ہسٹری ہم لوگ ڈیپ پڑھتے تو سمجھتے ہیں کہ ایکچوال مینہ کاری آل ریڈی راج پتانہ میں ہوتی تھی پر اس کو مغلیہ انعاز زی دیا تھا نیو فیوچرز پر گیوین بائی ڈا نور جہاں کچھ لکھا کیا نہیں لکھا یہ سب ہم ہی بتائیں لکھوائیں بھی ہم تو بہت آپ سے باتیں کر رہے ہیں اس میں نوٹ کرتے جائیے ہم اس سے بات کرتے جائیے انگلیش نہیں سمجھ میں آرہی میں پوچھ لیے ساتھ انگلیش میں کیا لکھیں گے ٹھیک ہے تو پچھی کاری پیترہ دورہ آکلا ہوا را باستو کلا کیوں نہیں لکھا کھالی پہن روکے ہوئے ہو مینہ کاری اب میں نے ایک کونٹرڈکشن بتا دیا بیرودھا بھاس بتا دیا کہ exactly مینہ کاری مینہ کاری جو ہے وہ راچپتانہ کی ہے پر وہاں پر ہندو فیچرز ملتے ہیں یہاں پر مسلم فیچرز ملتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ میں آیا چھے یہ سب نوٹ کرو اپھٹا اپھٹا اپھٹ ایک انٹریسٹنگ بات اور بتا دیا کہ نور جہاں نے سب سے پہلی بار فیشن ڈیزائننگ شروع کرا ہے it's very interesting first time she started a type of the tradition the court would be designed by the proper professionally skilled ٹھیک ہے people ہے نا ایک بہت مجبور طریقے سے court کو ڈیزائن کیا جائے گا clear ہے نا اور اس نے sketching شروع کری تھی یعنی کی پہلے دروار میں کون کیا کب کہاں کیسے بیٹھے گا کس کلر کے کپڑے پہنے گا کیسے بیٹھے گا اس کو پہلے وہ draft کر لیتی تھی ہے نا کیا بہتا ہی sketch کر لیتی تھی اور sketch کے بعد وہ دروار سجائے جاتا تھی تو یہ fashion designing میں ہی ہوتا سمجھ میں آیا کون کس رنگ کے کپڑے پہنے گا دروار میں light کہاں لگائی جائے گی light means stone stone reflection stone reflection کیسے ہوگا ٹھیک ہے کس رنگ کا دروار سجے گا کیسے بادشاہ بیٹھیں گے کیا پہنیں گے ایک ایک چیز اس design کرتی تھی وہ اسی لئے they were very smart people ایک research ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ لوگ کتنے smart ہوا کرتے تھے ہم لوگ تو سب we are totally surrounded with the technology ہے نا پھٹ سے google پہ ڈالو سر نور جہاں کی ممبین نام تو یہ آیا ہے ہے نا پر دیور ان کے پاس light نہیں تھی satellite نہیں تھی اندھیرے میں دیا جلا کے لکھتے تھے اور کیا لکھ گئے ہیں جو آج کے بھی نہیں لکھ پائیں گے اس سمیں کا architecture کیا جبردست ہے کہ آج کے iitn بیکار civil engineers بلکل گھڑے کوئی بیٹھا ہو تو برا نہ ماننا ہے نا یوں کہ اس میں بیٹیک والے بہت بیٹھتے ہیں اور میرے موہ سے سن بھی لیتے ہیں وہ لوگ پرشاد سمجھ کے گالی ہے نا آپ کو معلوم ہے چار باگ station جو ہے اس میں بڑی لائن پہ جو خربوجہ بنایا انہوں نے گمبت میں جو چھوٹی لائن بنی چھوٹی لائن سائیڈ میں ہے تو وہ خربوجہ بنی نہیں پایا ان سے سارے iitn لگ گئے بعد انہوں نے سو سیدھے سریعہ ڈال کے ایسے سے کر کے چار بھاگوں میں پانچ بھاگوں میں جوڑ دیا کیا ان کے پاس architecture تھا بینہ rot کے وہ بڑا کر دیتے تھے بڑی بڑی مارتے میرا iron rot کے کیسے کرتے تھے وہ کیا skill تھی کتنی physics کی knowledge تھی ان کو کہ ایسے air آئے گی تو یہ support کرے گی building کو نہ کی destroy کرے گی جیسے پانچ محل بنا اس کا جوڈہ بھائی کا پانچ محل ہے پتہ پور سیکری میں وہ temperature کے حساب سے اس کی floor ہے کہ اگر temperature اتنا ہوگا تو اتنے floor پر زیادہ temperature ہوگا تو اس floor پر آ جائے گے راجہ رانی جو بھی لوگ ہوں گے ٹھیک ہے پھر اس سے زیادہ ہوگا تو اس سے floor پر wind کیسے چلے گی the wind will blown کیسے ہوا چلے گی پچھوا پر ہوا چلے گی پورپ سے چلے گی تو اس floor پر بیٹھنا ہے مطلب ان کو موسم کی wind کی پورا کا پورا pressure کا بل پورا knowledge تھا اس بل پہ ہم روک رہے سلیپ کو یہ بتاتا ہے ہم لوگ تو سب بنا بنایا مل جاتا ہے ہم لوگ کو 15 سال سے 17 سال سے تب سے کیا ہو رہا ہے IT revolution ہو گیا بھارت میں آپ کو آدھے سے زیادہ تو آدھے سے زیادہ کرا کرایا مل جاتا ہے اس پر آپ تھوڑا سا اپنا دکھا دیتے ہو اور نام ہو جاتا ہے اب تو بینا کرے بھی نام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کچھ بھی نہ کرو سب ادھر دست بٹول کے کر دو ہے نا کئی جاننے والے ہمارے ایسے کتابیں لکھ دیتے ہیں ادھر دست بٹول کے ٹھیک ہے آتا کچھ نہیں ان سے انہی کی کتاب کا پوچھ لیو ایسا ہوا ہے recently میرے جاننے والے سے he was very expert انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں science and tech پر ان سے کوشن پوچھ لیا گیا گگن کیا ہے تو بولے گگن پہ تمہیں کتاب لکھی ہے تو ان کا کتاب لکھی ہے بتا دیجے ہے کیا اور he was not supposed to speak a single sentence تو اس طرح کے فیک لوگ بھی ہیں and they were clever they were just very skilled to just how to manipulate the writing work of others دوسرے کے کام کو کیسے گھما کے اپنی کام میں دکھا دے ہاں نا تو اس سمیں تو خوب فائدہ اٹھایا جا رہا ہے نیٹ سے بٹور بٹور کے الٹا سیدھا بنا دو تم لوگ نے کچھ کرا ہوگا پروچٹ ٹوچٹ سا ادھر ادھر سا تیار کر لو بچ نا UPSC کی تیاری میں ہم کو پیار ہونا پڑے گا ہاں نا اپنی writing اپنا material ہاں نا اپنا style of writing develop کرو اور اس سے پھل لکھو that will be beneficial for you ٹھیک ہے نا تو ہم لوگ نور جہاک نے کیا کیا development کیا وہ میں نے بتایا اور اس میں Thomas Rowe کا بڑا ہاتھ ہے کیا Thomas Rowe اس کے ساتھ چار سال رہا تھا تو اس نے برٹین کی بہت سی چیزیں سیکھ لی تھی یا اس نے سکھا دی تھی شاید ہی نہیں اچھے سمبندوں کی وجہ سے سورت کی فیکٹری کومنینٹ ہو گئی ٹھیک ہے لیکن ڈورنگ دا جہاگیر دو اسپا اور سو اسپا یہ میں نے بتا پہلے دیا تھا دو اسپا اور سو اسپا جہاگیر کے سمیں میں دو اسپا اور سو اسپا جیسی منصف داری وکست ہوئی یہ بتا پہلے بھی دیا تھا ٹھیک ہے یہ اس کے میں لکھ لو مراتھا افغان پورتگالی اور بریٹش یعنی کہ انگریج لوگ کو منصف دیئے گئے بیٹھو نہیں بلکل بھی صوفے کے انداز میں نہیں بیٹھیں گے ہے نا آگے جھکے رہیے پہن کو یوز کریے تو ٹائپ آف ڈا منصف were given to the مراتھاس افغان پورتگالی اور بریٹش لیکن ایک بڑی انٹریسٹنگ اللہ 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 جو اس کے تھے اپنی سینہ میں دیے جاتے تھے اس کے ساتھ یہ چار ویدیشیوں کو دیا ایک قسم سے ویدیشی تھے یہ مراتھا ان کے پاس نہیں تھے بکل الگ تھے لیکن مراتھوں کو منصف دیئے ٹیک ہے چلے لکھیں جہاگیر کے سمیں میرے ہمجہ میرے ہمجہ کا وکاس ہوا میرے ہمجہ کا وکاس ہوا اس کے بھی نام آگے پیچھے تھوڑے بڑے بڑے مل جائیں گے سو کنفیوز مت ہو نا مجھ سے پوچھ لی نا ٹھیک ہے پرنامتہ میرے ہمجہ کا وکاس ہوا پرنامتہ چترکلا اپنے چرم پر پہنچ گئی پرنامتہ اس کے سمیں میں ہندی میں مورائل پینٹنگ چلے لکھیں پوسٹر پینٹنگ پوسٹر پینٹنگ پوسٹر چترکلا اور درباری چترکلا وکسٹ ہوئی یہ پوچھا جاتا ہے کون سی کلائیں تھی ایرانی ایرانی راجپوت ٹھیک ہے ان دونوں کی سممشنان سے بنتی ہے مغل کلا مغل چترکلا مغل چترکلا پوسٹر پینٹنگ پوسٹر پینٹنگ پوسٹر پینٹنگ سممشنان تھا ٹھیک سادہ پانی دے دینا مجھے سممشنان تھا ٹھیک لیکن جہانگیر کے سمیں ڈکشن کے ساتھ ساتھ اتر پچھم بھارت میں ڈکشن کے ساتھ ساتھ اتر پچھم بھارت میں ابھی میں بول دوں گا انگریش میں بھی ایک بار ویدروہ پرارمب ہو گئے اور کابل کا بہت بڑا حصہ نکل گیا during his age not only south india but north west also became sarcastik zone sarcastik zone sarcastik zone kabul revolt was very high and almost territory was separated from the kingdom ڈکشن 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 میں نہیں آئے گا آگرہ اور دلی وہ جو کور ایریا ہے پولٹکس کا سٹرونگ جون ہے وہاں سے اس کو کسی طریقے سے ہٹانا ہے تو اس نے جہانگیر کو رائے دی جہانگیر تو اس کی بات ساری مانتا ہے کل بتائی چکا ہوں کیسا تھا جہانگی تو جہانگیر نے سیدھے کہا جیے ٹھیک ہے اس نے خودی سائنگ کر کے دے دیا کہ خورم کو کہ تم کابل ودرو کو دبانے چاو لیکن خورم عرف شہ جہانے but the خورم اور شہ جہا did not follow the order عرف شہ جہانے اس آدیش کو نہیں مانا اور 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 بلکہ وہ اس ستھان بلکہ وہ اس کی ستھان پر بلکہ وہ اس کے ستھان پر دکشن چلا گیا دیکھو he was ordered to go آپ کا چاپ کہا ہے بلکہ بلکہ وہ اس کے ستھان پر دکشن چلا گیا ٹھیک ہے تو exactly جو تھا وہ آپ کو بتا دوں اس طریقے سے تھا کیا ہوا یہ والا ایریہ کابل کا تھا ٹھیک اور اس کو دیا گیا یہاں سے کہ اس کو he had to go to there but he went to there اور اور برحان پور جس کا جہاں پر آپ نے پڑھا تھا کل خان دیش خان دیش پڑھا تھا نام لو نے کل برسو پڑھا تھا اکبر کی آخری بجے کونسی تھی خان دیش تھی اور 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 برحان پور ایریہ it is also called مالوہ جون مالوہ جون مالوہ جون کو پہلے کیا بولتے تھے درشان یہ سب کوشن ہے مالوہ درشان برحان پور تو لکھی لیں گے لکھ دو ہندی میں خان دیش ٹھیک ہے and there he was assisted by his father-in-law جہاں پر اسے اس کے آپ دکھر میں کہاں اس کو بھیج دی اچھا ٹھیک بہر سائن بہر ہے ٹھیک ہے ہم نے کہا یہ بھیککل ساؤت پہ تو نہیں بھیج دیا آپ کے where he was assisted by his supported by his father-in-law آسف خان جہاں اس کی پوری مدد آسف خان اس کا سسر کر رہا تھا جہاں اس کی پوری مدد آسف خان اس کا سسر کر رہا پیچھے بیٹا لکھ رہے ہو آسف خان ہی وز آچہ جب ہم سنٹینس چینج کریں تو آپ لائن بدل دیا خورو سپونٹینیس لی بتانے کی ضرورت نہیں لائن بدل کے جی ایس کے نورس ہیں نا یہ اس لیے ضروری ہے آپ optional کے بناتے ہیں تو تم کہتے ہیں ہم ہی بولیں گے جو ہم بولیں گے وہی شبد لکھو گے یہاں تو شبد بدل سکتے ہو میننگ ہونی چاہیے وہ پر لائن بدلتے رہو ٹھیک ہے چلے لکھے کیا لکھا خورم واسطوں میں دکھڑ کے ملک امبر ملک امبر اور ملک امبر ملک امبر اور پیر محمد سے سوری پیر محمد محابت خان سے محابت خان سے ملک امبر ملک یاد ہے کون سی اپادی ہے میں نے دشملو پردالی بنائی تھی یہاں پر لکھوائی تھی دس امیر پر ملک ٹھیک ہے وہ یاد رکھو وہ پوچ کہی بھی پوچ لیا جاتا ہے سب سے پہلی ملک اپادی کس کو ملی تھی بہت لیٹ آٹھمہ آدمی تھا ملک کفر کفر جس ملک کیوپادی ملی سب سے پہلے ملک کیوپادی ملی تھی کتب دیل ایب کو آپ تو پڑھ چکیو سلطرت کال ٹھیک ہے نا ایسے ہی ہم بیج بیج بتاتے رہیں گے لیکن پورا تو پڑھا نہیں سکتے پورا تو مغل پڑھانا ہے تو ملک was the title of کتب دی ایب earlier ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک نام آتا ہے ملک امبر یہ بیج پور اور احمد نگر راج نیتی کا بہت بڑا انسان ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دچھن میں گوریل ید اسی نے وکس کیا لکھتے جاؤ بگل میں بلوگ بناو نا بلوگ بنا کے لکھو ویسے گوریل ید کا جنک راڑا پرطاب کو کہا جاتا ہے لیکن راڑا پرطاب کے بعد ساؤ میں گوریل ید کون کون کس نے پیدا کیا ملک امبر نے ٹھیک ہے اور ملک امبر سے شیواجی پر بھا ویت تھے شیواجی راڑا پرطاب کے ٹیکنک پر نہیں چل رہے تھے بکا ملک امبر was the hero of south just because of his gorilla war technique ٹھیک ہے جلدی جلدی اور بچوں کو بلاؤ تو پھر اور آپ کو deep پڑھائیں گے لگے تو بچے ہیں اس بننے والے اس پہ بتا بھی دیں گے کتنے بننے والے ہیں ٹھیک ہے ہندی انگلیش والے بچے آکے بیٹھنا چاہتے کیوں نہیں بیٹھیں یہاں پر یہاں کون سے ہم سنسکرد بول ہے ہندی انگلیش ملے بھی تو بول ہے تو انگلیش والے بچے بیٹھے سمجھے آئے چھے تو کل ملا کر یہ یہ کوشن لکھ لیا نا کتبود دین ایباد بھی لکھ لیا آپ نے گوریلا وار کو رانہ پرطا پلائے تھے لیکن دکشن میں گوریلا وار کو بکست کیا ملک امبر اور شیوہ جی ملک امبر سے انفلیونز تھے ٹھیک ہے پراباویت تھے یہ سب باتیں بلوک میں آبائی طرف لکھیں گے سمجھ گیا تو دکشن سے بھی اس کو سپورٹ مل لہا تھا خورم کو دکشن میں دیکھو ابھی تمہیں کل ہی میں نے بتایا کہ دکشن کے دو صوبے جیت کر اس نے جہاگیر کو دیئے تھے ابھی تو جہاگیر کے پاس سترہ صوبے ہو گئے تھے کل بات ہوئی تھی ذکر ہوا تا چیز کا تو خورم was very expert in respect of the south politics or south indian politics south india کی جو politics he was very expert south india بھی کو کیا بولتے ہیں میں تمہیں بتا دوں اس area کو بولتے ہیں کیا بولتے ہیں سب پڑھ لیو پتا نہیں تمہوں کو basic چیز دککن ancient period میں کیا بولتے تھے دکشنا پتھ یہ سب نوٹ کرو اور اس کو کیا بولتے ہیں صدور دکشن صدور دکشن core south یاد رہے گا نا اور اس area کو بولتے ہیں اترا پت ٹھیک ہے لیکن مغلوں کے سمیہ میں اس کو بولتے تھے میں تمہیں بتا دے رہا ہوں یہ لکھی لیا تم نے میں اس کو erase کر دے رہوں اب اس کے لئے ہم کیا کرے نہیں دو دو تین تین چلا جائے گا پھر ہم ایکس ٹھائیں گے نہیں ہم جہا گیر پہ ہی رائیں گے اترا پتھ ایک تو میں نے یہاں ڈیمانڈی کری کہ بڑا سا بوڑ دے ہم کو اترا پتھ لیکن سنو مغلوں کے سمئے ہی بیلت دوسری تھی یہاں تھا ملتان اچ تھٹا سوویر سندھ یہ بیلت تھی اور دوسری کمپلیٹلی یہ نوان نورت ویس فرنچ جون اور سنو سب کونت نیت آپ کونت بہت دے وہ فائیف کٹیگریز فائیف ٹیٹریٹریز مولتان اچ 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 لکھ لیں گے نا اچ تھٹا سوویر ہاں انہوں نے کہا ادھر لکھ دیجئے اس لئے ادھر لکھ رہے وہ بنانا وہاں تھا بہت سے کنفیوزن ہے آپ لوگ کے ساتھ بتائیے کیا کرا جائے یہ ہم یہاں کی چیز بتا رہے ہیں یہاں ادھر والے اب تو سمجھ جاؤ نا اب ایسے 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 لکھ دیکھو ہیسٹری ہو یا کوئی بھی سبجیکٹ اگر صرف کنفیوزن میں ہی پڑھتے رہے تو سمجھ میں نہیں آئے گا اس لئے خوب سمجھ ہو اور ایکسٹرا مت پڑھو پر جتنا پڑھو اتنا بلکل بیٹھ گیا ہم ایک آپ کو بتا رہے شاہ جہاں کو کہاں بھیجا جا رہا ہے اور لیکن وہ کہاں نہیں جا رہا ہے یا کہاں جا رہا ہے تو بھیجا اس کو یہاں جا رہا ہے کہ ملتان کرو اچھ کرو تھٹا کرو سوویر کرو کابل جاؤ کابل میں بہت زیادہ ہو دا وہ order نہیں مانتا ہے royal order کو deny کرتا اور نیچے چلا جاتا مالوہ مالوہ کو سمی وہاں پہ کیا بولتے تھے مالوہ کا پرانا نام درشان ہے لیکن مغلوں کے سمی یہاں پر برحان پور تھا برحان پور جس کی capital ہے خان دیش سب لکھا ہوا ہے دے گا ٹیکنالوجی کا پریوگ تنے فوٹو لے لی یہ وہاں کھڑے اوگ لے لوں رک جواباد ملے ٹھیک ہے سمی میں آیا چھے تو اس طریقے سے ڈینائیل آف آرڈر ہوا پہلی بار لیکن کی خورم کو بھی لگ رہا ہے کہ آم نوٹ کومن مین بکوز آم شاہ جہاں سن اللہ آسف خان ٹھیک ہے بیٹا چھوڑو اس کو یہ سمجھانے کے لئے بناتے سمجھ میں آیا چھے کوئی دکھت نرسری کیجی وائلی ٹیچنگ مط کروا بیٹا پھر انٹیٹی کر کے آنا پڑے گا ٹھیک ہے تو سمارٹ بنیں گا ہم لوگ UPSC کی تیاری کر رہے ٹھیک ہے نا تو پہلے سے ہی بہت بیسک تیار ہو پھٹا پھٹ مہنگے والے کوشن یا کونسیپچول کوشن جس پہ کونسیپٹ ہے وہ ہم یہاں بتانے آئیں تو خورم بھی ایک کومن آدمی نہیں تھا نورجا اگر پرثم مہلا تھی تو خورم بھی شاہ جہاں ہو چکا تھا خورم کو ساؤت میں دو پروvince اس نے ملا آ دیئے تھے ساؤت میں دو صوبے بنا دیئے تھے مغلوں کے دوسری بار he was very comfortable with the south indian politics دکھر کی راجنیت کو بہت اچھی طریقے سمجھتا تھا ملک امبر جو کبھی کبھی اس کا شطر ہوا کرتا تھا اس کے ساتھ سامنجس ہو گیا تھا سپورٹ بلہ تھا اس کو دکھر بھارت کا اس لئے اس نے دکھر نہ جا کے دکھر اور اکتر کے بیچ کئے لیا سینٹل انڈیا برہان پر کو اپنا گڑ بنا لیا اور مہابت خان بھی مغل سنا پتی تھا وہ اس کے اگینس گیا لیکن وہ اس کے ساتھ بھی پیچ اپ کر لیا مہابت خان دو he was مغل کمانڈر and he was gone there on the order of the نور جہا but simultaneously he became the part of شاہ جہا س تری اور you can say س جہا س س جہا کی کوٹ نیتی کا وہ بھی حصہ بن گیا ٹھیک کون کون مہابت خان دیان سے سنو سمجھ آیا بعد مہابت خان اسی کا ہی حصہ بد کی لئے روگ گئی بات جو بتانا چاہرے سمجھ میں آیا ہے لیکھ اور شاہ جہاں کابل نہیں گیا شاہ جہاں کابل نہیں گیا کیونکہ وہ جانتا تھا اس کے پیچھے کوٹ نیتی ہے جانتا تھا اس کے پیچھے کوٹ نہیں تھی میں نے پہلے ہی بتا دی نور جہاں اس کو وہی پہ سیچوریٹ کر دینا چاہیتی کابل میں رہو یا مرو بٹ نیور ایور کیم ٹو ڈیلی ای ناغرہ دلی ای اگرہ مت آؤ اب تم کابل میں رہ کے کابل میں ہی مر جاؤ اس لئے بھیج رہی ہے وہ لیکن وہاں پر شاہ جہاں لیکن شاہ جہاں کو باغی گھوشت کر دیا گیا he was proclaimed as revolty یا declared شاہ جہاں کو باغی گھوشت کر دیا گیا and finally نور جہاں نور جہاں ہر سلف went to the کابل ہر سلف went towards that area ٹھیک ہے کابل exact نہیں جا پائی تھی بیچ تک گئی تھی لیکن کابل کے ابھیان لکھے انت تھا وہ کابل کی ابھیان پر سویم چل دی کابل کے ابھیان پر سویم چل دی یہ بتاتا ہے کیا مطلب بریونیس ہے پوٹ پوٹ نیتی فیل ہوئی تو اس نے کہا سمان لہ تو آئی کیونکہ ریولٹ ہو رہا ہے وہ ریولٹ ہوگا تو دیرے 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 کابل سے کیا ہوگا پھر دیرے دیرے ملتان بھی جانے لگے گا پھر تھٹا بھی اچھ بھی تو ضروری ہے باورڈر جون کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھا جاتا ہے سیکریٹی ٹائٹ رکھی جاتی ٹھیک ہے تو اس نے کئی ابھیان بھیجے مہابت خان کو بھیجا مہابت خان بھی پھیل رہا این فائنل اس نے کہا ہم ہم خود جاتے ٹھیک ہے لکھے اس دوران آپ لکھے ہو گیا پہلے سے اس دوران جہانگیر پڑھا دیا گیا اس دوران مہابت خان کے ساتھ بھی نور جہا کے سمن بگڑ گئے لمبی کہانی میں بتاؤں گا نہیں سب کہانی کہانی ہے اس نے اس کے دماد کو بلا کے بڑی بجتی کر دی تھی اس کو برا لگا کہ میری دماد کے ساتھ ایسا ٹیٹمنٹ کیا تو مہابت خان بھی باغی ہو گیا ایک تو اس کا اپر تکش روح سے شاہ جہا کو سپورٹ کر رہا تھا اور بعد میں قابل ابھیان کے دوران وہ کھل کر سامنے آ گیا کہ اب ہم آپ کو کہیں مانیں گے آپ کو چھوڑیں گے نہیں بدلہ لیں گے ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے ہماری دماد کی بجتی کری تو ہم آپ کو چھوڑیں گے تو نور جہاں بھی دشمن بنانے میں ایکسپرٹ تھی کچھ لوگ دشمن بنانے ٹھیک ہے تو وہ شطرو بنانے میں ایکسپرٹ تھی تو محابت خان جو کبھی وفادار ہوا کرتا تھا مغلوں کا وہ اس کا کٹر ویرود ہی ہو گیا ٹھیک ہے لیکن محابت خان ارسکٹ نور جہاں جہاں گیر کالانتر میں محابت خان نے نور جہاں اور جہاں گیر کو گرف گرفتار کر لیا یہ وہی ایریا ہے یہ والا ایریا جب بتایا تھا نور جہاں اور جہاں یہ دونوں گرفتار لیکن ایک قسم سے سنگھاسن خالی بگوز کینگ اور کوئی بہت ارسٹیڈ سو ہو رولنگ دیار نہیں کوئی رولنگ نہیں کر سلطنت میں تو ایک کونسپ تھا سلطان کے نارہنے پہ نائب مملکات آپ کو میں نے پہلے دن ہی بتا دیا تھا آپ کو پتا نہیں تھا میں نے بتا دیا تھا نائب مملکات ایک تھا لیکن وکیل مطلق کو ہٹایا جا چکا تھا وکیل مطلق پادی نہیں تھا اگبار کے سمجھ سے ختم ہو چکا تھا سو نو ون ون وز دی تھک ہے کون سنگ آسن پہ کوئی ہے نہیں بٹ ایٹ وز ویڈن نیوز کی بول ارسٹیٹ اس کو زیادہ سپریڈ نہیں کرا گیا پھلایا نہیں گیا کہ نور جہا ارسٹ ہے محابت خان اس کو ارسٹ کر چکا تھوڑی دور پر جہاگیر کو ارسٹ کر چکا یہ دونوں کابل جا رہے تھے راستے میں دونوں کو ارسٹ کر محابت خان کو اپنے بدلے لینے تھے وہ کبھی شاہ جہا کو سپورٹ کر رہا تھا کبھی وہ نور جہا کے خلاف ایک خود بھی کھڑا ہو گیا تھا بہت بھاری ایک سمسیہ بن تھک ہے لیکن ایسے میں نور جہا played another card and got success ایسے میں نور جہا نے ایک اور چال چلی اور اسے سفلتا مل گئی ٹھیک ہے اس نے مہابت خان کے کچھ لوگوں کو اپنی اور ملا لیا she made a treachery against the مہابت خان supporters treachery against the مہابت خان supporter مہابت خان کے ہی کچھ لوگوں کو اپنی اور ملا لیا and released from imprisonment اور قید سے موق تو ہو گئی what a lady دیکھو ایسا سلطنت میں کس نے کیا تھا تم کو بار بار یاد لگ رجیان کیا کر رہا بتاؤ کس سے چھڑ والی تھا اپنے آپ کو ہم نے کہا یہی situation اور کس نے کری تھی دے سے بھولو تو اس سے کیا مطلب ہم کہہ رہے ہیں سیم یہی situation اور بھی کسی کے سامنے آئی تھی کیا کر رہا تھا کہا کیا پڑھ لیا ہے صحیح سے پڑھ کرو مبارک خیل جی نے ٹھیک ہے وہ arrest تھا پر جنہوں نے arrest کیا تھا ان arrest والوں میں سے بہت لوگ کو توڑ لیا اپنے فیور میں کل لیا ہجار سیدون سے نکل گیا تھا اور پھر وہ مبارک خیل جی بن کے سلطان بنا ٹھیک ہے تو کل ملا کر ایک بات دھیان رکھنا کہ یہاں نور جہاں نے بہت لمبی ہے مغلوں پر چلی تھی اس کو قریب ایک سال لگ جیا تھا مہابت خا جیسے لوگ کو پھل کو توڑ کے برواد کر دیا اس نے دیرے 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 کر چھیک ہے اور خود کو ریلیس کروایا اور بڑی جبردست confidential رکھا اس کو کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ اتنے بڑے کرائیس سے گجر رہی ہے وہ نظر بند ہے دیکھو ایک تہار جیل میں ڈال دینا یا مار کے ڈال دینا وہ تو سب کو پتہ چل جائے گا پر وہ queen تھی تو اس کو نظر بند کر دیا تھا باہر نہیں نکل سکتی تو اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے گپت روپ سے قید کیا گیا تو میں اس بات کو گپت رکھ ہوں گی نا اس دور اس نے اکی کر کے لوگ کو اپنی طرف ملا لیا وہا سے ریلیز ہوئی ریلیز ہونے کے بعد اس نے پوری آرمی لی تو she was not very expert in sword and all this thing لیکن لیٹ کیا اور وہاں جا کے جہانگیر کو چھڑوایا اپنے husband کو چھڑوایا ٹھیک ہے لیکن کیا لکھا تھا ہندی میں آزاد ہو گئی تدو پرانت اس نے جہانگیر کو بھی چھڑوا لیا finally he got success to release the جہانگیر also جہانگیر کو بھی چھڑوا لیا کابل کی سمسیہ کا کچھ سیما تک سمادھان کر کے الگ الگ لائن لکھا کرو کابل کی سمسیہ کا کچھ سیما تک نردھان کر کے سمسیہ کا کچھ سیما تک نردھان کر کے مطلب پورا کابل تو نہیں لے پائی ہو لیکن چونکہ وہ ہی تھی اس لئے اس نے کچھ پارٹ پہ مطلب پھر سے ایک کبر کر لیا مغل expansion کر لیا کابل کی سمسیہ سمسیہ کابل سمسیہ 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 کبھر لہور کی لوٹی سمسیہ بچے سمسیہ کو مغل بادشاہ کے تکت پر بٹھا دیا نام کے ایک بچے کو مغل بادشاہ کے تکت پر بٹھا دیا so the coronation ceremony was organized in favor of the child دابر بکش coronation ceremony was تاج پوشی کر دی گئی اس کی واقعی دا ٹھیک ہے you got the point and that یہ ڈیپلومی سی تھی کیونکہ نور جہاں کو یہاں سے آنے میں کم سے کم مہینہ بل لگ جائے گا اس زمانے میں ایئر ویس تو تھا نہیں گوڑے سے آنا ہے وہ بھی اتنے دکھی من سے dead body وہاں ہے جہاں گیر کی اور سب لے لوا کے آوگے تو دھرے دھرے آوگے اور اس کو بھی آنے میں کم سے کم 20 22 دن لگ جائیں گے اس دوران کیا کرا جائے تخت خالی نہ چھوڑ کر ایک اپنا کچ پتلی پوپٹ بٹھا دے ٹھیک ہے تو دعور بخش مغلوں کا ہی راج کمار تھا خسرو کا بیٹا تھا اسی کو پھٹ سے بٹھا دی سمجھ مہے چھے لکھے اور شیگر شیگر شیہ جہاں کو آگرہ بلالیا and immediately called to شیہ جہاں to come to آگرہ اور شیگر تی شیگر شیہ جہاں کو آگرہ بلالیا پورے من سے بڑھو بیٹا اس سے تمہارے پاس آ کر ہم نے کوئی پوچھا تھا ہم سب کے من بھی آدھے آدھے پڑھ لیتے ہیں وہ پڑھاتے پڑھاتے آئیڈیا ہوتا ہے تم لوگ میری ایچ ہو جاؤ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو کون half hearted پڑھ رہا ہے کون full hearted پڑھ آگر concept نہیں سمجھ میں آ رہا تو پوچھ لو کئی کئی بار پوچھ لو ٹھیک ہے لیکن ارث کا انرث نہ کر دو مرا جہاگیر ہے شاہ جہاں نہیں ٹھیک ہے پھوری اتحاس پلٹ دوگے لیکن ٹھیک لیکن سو شاہ جہاں آگرہ پہنچ گیا بٹ نور جہاں didn't come back لیکن نور جہاں آگرہ نہیں آئی آگرہ نہیں آئی یہاں پہ نور جہاں نور جہاں کی کریکٹر کو دیکھو نا اس پہ سب کچھ ہے وہ بری ہے سمارٹ ہے سکل ہے انٹیلیجنٹ ہے ایموشنل ہے ایموشنل ہی انٹیلیجنٹ ہے ایموشنل ہونا کوئی کوالیٹی نہیں ہوتی ایموشنل لوگ تو مہا گدے ہوتے ہر جید میں رونے لگتے ہیں میں کنے لگتے ٹھیک ہے جس سے ایموشنل ہی ایموشنل ہی ایموشنل انٹیلیجنٹ ہی ایموشنل انٹیلیجنٹ سب جگہ اور ایک کسیم سے بہت ڈیووٹی وائی بھی یہاں پر آت کر اس کو یہاں پر وہ ٹوٹ گئی چاہیے ابھی تک وہ فائٹر ہے پر جیسے جہاں تیر کی ڈیتھ ہوئی اس کے لئے تخت کے لئے politics she was doing politics and politics and politics against the shahjah in favor of her daughter and everything لیکن یہاں پر اس کو کہتے ہیں discard ہونا نا ڈیجیکشن ایک شب جاتا انگریجی میں سنیاسی بیراغی یہاں پر اس کا منوان کہ enough is enough تو لوٹی نہیں سمجھ گئی کھیل ہو چکا ہے جب تک ہم آگرہ پہنجیں گے تک تک ساری بسات شترند بچھا لیے کس نے آصف خان نے دعور بخش کو بٹھا دیا گیا ہے اور آصف خان اس کا head بن بچھے کو بٹھا کر head بن گیا ہے اور شاہ جہاں کو بلانے تک کا ویچ کر رہا ہے وہ سمجھ چکی تھی کہ شترند کی چال اب میرے ہاں سے نکل گئی اور اوپر سے ایک صدمہ بھی کہ اس کا husband مر گیا ہے ٹھیک ہے لکھیں تو وہ واپس نہیں آئی and 28 دابر بخش was killed دابر بخش کی ہتیا کر دی گئی ٹھیک ہے and and coronation ceremony was organized in favor of شاہ جہا اور شاہ جہا کے پخش میں تاج پوشی کی گئی یا شاہ جہا کی تاج پوشی کی ٹھیک ہے تو 1627 میں جہا گئی مرتا ہے لیکن شاہ جہا 28 میں بیٹ ٹھیک ہے تو دوسرا سن لگ جاتا ہے اس کا کر in between کون ہے دابر بخش اور آصف خان سمال لہا لکھے شاہ جہا پیڈ his gratitude to نور جہا شاہ جہا نے نور جہا کی پرتی کرتگیتہ Vyakti Vyakti کری شاہ جہا نے نور جہا کی پرتی کرتگیتہ Vyakti کری by providing designation nation of first lady منصب منصب and amount of one lakh روپی اس سمیں روپی نہیں تھا موہر ہوتا تھا موہر لگ دی کرتگیتہ Vyakti کری اور نور جہا کو راج کی پرتھم مہلا منصب اور ایک لاک مہرے دینے کا نرنے لیا ایک لاک مہرے سالانہ دی جائیں گی کیا کیا دینے کی بات کہ اس نے کہ آپ راج کی پرتھم مہلا ہی رہیں گی منصب دیا جائے گ آپ کو بڑا biggest honor کرنے کے لیے اور آپ کو ہم ایک لاکھ روپے ایسی جائی جائی دیں گے جہا سے ایک لاکھ روپے مل جائے clear ہوگی بات ایسی کر کے بٹ آپ کو بتا دو نور جہا denied to accept she did not accept لیکن نور جہا نے یہ ساری وستویں نکار دی سارے ادھکار نکار دی یہ بتاتا ہے اس کا ایک attitude کہ سب کچھ اس کی چالے بیکار ہو گئی اور شاہ جہا کی چالے سکسس فل ہو گئی تو شی وز ناٹ ری دی ٹو ایک سی ٹائپ آف گری ٹیٹی 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 کبھی اس کو ہم لوگ یہ تو ایک ڈائلاغ ہو گیا ہندی ہندی فلموں کا احسان مطلب کسی کا پر اس کے پیچھے لوجک ہے آپ احسان لے کر مدد لے کر آپ یاچک بن جاتے ہو یاچنا کرنے والا اور وہ بھگوان بن جاتا ہو سکتا اتنا امپیور آدمی ہو اتنا انیتھکل آدمی ہو اتنا نالائک آدمی ہو لیکن جس دن آپ نے اس سے لے لیا کچھ اس دن وہ نالائک آپ کا بھگوان ہو گیا and you have to accept therefore we should just try to avoid such type of people ہمیشہ اس آدمی سے مانگو جو واقعی بہت شد ہو جنرلی آج کا محول دوسرا چل رہا اس سمیں کیا چل رہا جہاں کہیں سے مل جائے سنت ہو سنت ہو جیسا ہو کون چیک کر رہے کسی کا کریکٹر ہمارا فائدہ ہو چاہیے اس سمیں ہم لو معلوم کس یوگ میں جی رہے ہے وی اکتی واد انڈیویجیل اسٹک اپروچ انڈیویجیل ازم میں جی رہے ہم جہاں پر میری مرجی میرے فائدے کی چیج نو سوشلیزم ان پہ کیا امپرکٹ جائے گا ان پہ کیا امپرکٹ جائے گا نہیں but she was the lady of principle she did not accept such honor اس نے کا honor مجھے تم دے کر مجھے saturate کرنا چاہتے ہو جو میرا ایک zeal تھا اس کو ختم کرنا چاہتے ہو لیکن اب ہم بچی ہوئی life جو entire life i will invest that entire life for the flourishment of islam islam dharm ke liye dharm ke liye muslim ke muslim ke liye k liye lique nur jahan ne lahor me hi rehna suvikara and she also built a mausoleum of jahan geer at lahor jahan geer ka magbara us ne lahor me hi ban vaya and of course a madarsa was also established by her and his and his madarsa ka nirmal bhi lahor me kiya gya hi 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 جو بنتے تھے تو اٹائر بنانے کے پہلے اس کی سکیچنگ ہوگی تو یہ سب چیزیں جو اس نے ڈیولپ کریں وہ چیز پر اب شروع ہو گیا آپ کا شیعہ جہاں کا یوں لیکن شیعہ جہاں انٹیٹیوز ہم کتاب بتانے نہیں آئے ہیں ہاں بولو کیا تو ہماری نوٹس ملا رہی ہوگی کتاب سے ہاں بتاؤ ہاں بتاؤ بتاؤ کیا لیکھا تم پڑھ کے سامنے میں بتایا بتایا اس نے پر اس نے پینشن لی نہیں تھی پینشن دی گئی تھی اس کو پر اس نے ڈینائی کر دی تھی ایک لاکھ مہرے دی گئی تھی اس کو آرے وہ تو وہاں کی راجنیتی تھی وہ تھوڑے دن کے لئے ایک ویکیوم کریٹ جو تھا دیکھیں ان کتاب میں لکھا ہے کہ اس نے پینشن دھوگی کے روپ میں سامنے بتایا یہی والا دکھا بھی رہی ہے میں نے پڑھ رکھا ہے سب تو پتہ ہی ہے پر لیٹر آن شید ڈینائی کیونکہ وہ پوری طریقے سے یہ سب تو اس کو آفر کرے گئے لیکن اس میں سے پینشن لکھا ہوا ہے اس کو کیا راج کی پرثم مہلا بھی آفر کیا گیا اس کو پینشن بھی آفر کری گئی اس کو ایک لاکھ مہرے بھی آفر کری گئی پر اس نے دھیرے دھیرے سارے ڈینائی کر دیا پورا سنیاسیوں کی طریقے سے آگے کا جیسے ٹھیک ہے تو جو یہ لکھا ہے یہ سنٹینس کو ختم کر دیتا ہے کہ اس نے پینشن آگے کا جیون پینشن بھوگی کے روپے بتایا پر پینشن دی گئی پر اس نے دھیرے دھیرے سارے ادھکار سارے پورٹ کے جتے بھی اس کو فیسلیٹیز بلی تھی سب دھیرے دھیرے چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سمجھ لو سنٹینس کو وہاں پر انہوں نے چھوٹے کلاس کی کتاب ہے ایک لائن پر لکھ کے ختم کر دیا پہلی بات انہوں نے تیم کیٹیگری نہیں بتائیں کہ اس کو کیا کیا ملا تھا ایک لاکھ مہرے پینشن اور راجی کی مہلا دیرے 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 she left everything ٹھیک ہے چاہو تو اس بات کو لکھ لو میں تمہیں بتایا دے رہا ہوں لکھ لیے پہلی بات کلیر کر لیے لکھ لیے تین چیزیں لکھ لیے وہاں پہ ایک کی جگہ تین چیزیں لکھ لو کیا لکھا نہیں نہیں اس کے بعد میں نے کچھ بولا تھا ہاں شاہ جہاں نے ہیڈنگ ڈھل دی چلو شاہ جہاں نے ٹکٹ پر بیٹھتے ہی ٹکٹ پر بیٹھتے ہی ٹکٹ پر بیٹھتے ہی 0 ڈی miheinlig снова ڈ tut ڈ Swift ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ډ ڈ ڈ ڈ جسے ٹھیکہ داری پرڑالی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے لاغو کری چکلا لینڈ ریوینیو سسٹم یہ بھو راجس سے سمبندت تھی یہ کوشن UPSC میں دو بار پوچھا جا چکا ہے چکلا فرنالی کس نے لگائی آئینے دہ سالہ اکبر کی ہے پرتی چاچر بنجر پڑھایا تھا نا تم لوگ پولچ پرتی وہ اکبر کی کروڑی اکبر کی ہے ٹھیک ہے شیرشہ سوری کی جریبانہ محسلانہ شیرشہ سوری کی ٹھیک ہے جبتی پرڑالی اور مساحت پرڑالی علاؤدین کھل جی کی ہے آپ کو ساری ایسی پرڑالیاں معلوم ہونے چاہیے تیک لگانے کبھی کبھی تو ٹیلی کرنے کو آ جاتا ہے مساحت پڑا تھا کئی بریکن میں لکھ لوگ نہیں پڑھا تھا تو نوٹ کروڑا بائیں طرف بائیں طرف نوٹ کرلو مساحت بٹائی جریب 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 جپت دہ سالہ کروڑی کروڑی یہ میں نے سلطنت سے لے کے مغل تک کی بتا دی اب اس کے بعد نئی بتائی چکلا اس کے آگے کی بھی دو بتائی دے رہا ہوں نسک نسک لکھ لیں گے نا نا آدھا سا اور کا نسک کنکوٹ کنکوٹ ہاں نا آپ یاد رکھنا یہ ساری لینڈ ریوینیو سسٹم ہے بھو راجس پرانانیاں ہیں ٹھیک ہے چکی سلطنت سے پڑھایا نہیں منا ہم اس سے کنیٹ کر کے پورا بتاتے لیکن ہم بھوٹا بھوٹا لکھ لیں ڈیز آر اگر آپ سے پوچھے جائیں یہ کس سے ڈیلیٹڈ ہے تو آپ بولو گے لینڈ ریوینیو سے ہاں نا دہ سالہ بھی لکھ لیا تھا نا اس میں تو یہ ساری کیا چیز بیٹا چھوڑ گئے کنکوٹ دوسرا نہیں بتا پائے گا ہم سے پوچھو نا نسک یہ اورنجیب کے سمیں چلتی تھی انٹیوڈیوز تو یہ شاہ جہاں کے سمیں ہی ہو گئی تھی لیکن میس بسکلی اس کو چلایا سب سے زیادہ تھا اورنجیب نے اور شاہ جہاں جو ہے وہ چکلا پر ہے یہ ٹھےکے پر جمین دی جاتی ہے اسی لئے میں نے بگل میں ٹھےکے داری بیوستہ لگ دیا ہے سمجھ گیا اور شاشکوں کو مار دینا تھوڑے دن کے لئے بٹھا دینا یہ اس زمانے کا ٹریڈیشن تھا سمانی بات تھی یہ ٹھیک ہے پورا سلطرت اگر ٹھیک سے پڑھو تو اس میں ایسے بہت سے جگہ بیٹھیں گے کائکو بات کو بٹھال دیا کائک خسرو کو بٹھال دیا کیوں مرس کو بٹھال دیا سب مارے گئے سب کو مار دیا جاتا تھا ٹھیک ہے بچوں کو بٹھانے کے بجے سے ہی بچوں کو بٹھانے کی بجے سے ہی دو پد بنے تھے کون کون سے میں نے بتا رکھا ہے نائبِ مملکات کات اور وکیلِ متلق اب ہمیشہ کے لئے یاد ہو جائے گا تم لوگوں کو ہاں نا یہ مغلوں نے بنایا تھا اور یہ سلطنت نے یاد رہے گا نا تو بچوں کو بٹھانا اور بچوں کی ضرورت جب نہ ہو تو ان کو اوپر پہنچا دینا بھگوان کے پاس that was a common practice in those days اس کو کوئی برا نہیں مانا جاتا تھا دیکھو کیا ہوتا ہے نا تم کو پھر ایک تھوڑا philosophical بتا دیں آپ آگے سے ایسا question نہیں کروگے ہر یوگ میں ایک ٹائپ کی لوگ آتے ہیں ایک ٹائپ کی practices چلتی ہیں یوگوں میں جیسے بھگوان رام کی سمیں سنتے تو سب ہی اچھے لوگ تھے راوان تک بہت اچھے کریکٹر کا تھا تو ہر پیریٹ کے ایک قسم ہے ایسی جب ہم لوگ سلطنت کال میں آتے ہیں تو مار کاٹ اس کو بیٹھالا اس کے بچے کو مار دیا اس کی آنکھیں پھڑوا دی اس کو ڈال دیا جیل میں یہ وہ وہ ایک کوئی common practice تھی راجکماروں کی آنکھیں پھڑوا دینا سب سے پہلے راجکمار کی آنکھ پھڑوانے کا case ملتا ہے کنال کنال عشوک کا بیٹا جو تھا اس کی آنکھیں پھڑوائی گئی تھی اور اس کے بعد سے پھر آنکھیں پھڑتی رہی تھی ٹھیک ہے نیشنل مومنٹ میں آ جاؤ گے بطلی اپنی life کو sacrifice کر دیتے تھے ہستے ہستے سب ایک سے لوگ تھے صرف گاندی جی اور وہ تلکی مہا نہیں تھے ہاں نہیں صحیح بتایا تھا میں نے بتایا تھا پہلے آٹھ پھڑوا دی گئی تھی جیل میں ڈال دیا پھر بعد نے مروا دیا یہ بات بولی تھی میں نے ٹھیک ہے سمجھ میں آئے جی تو نیشنل مومنٹ کے سمیں ایک ہوا چلی اس میں سب ایک ٹائپ کے لوگ تھے دیش کے لیے مر جاتے تھے دیش کے لیے فانسی کا فندہ چھوم کے پہل لیتے تھے what a great لوگ ہم لوگ کو چھوٹی سے چکو بھی لگ جائے تو حالت خراب ہو جائے گی وہ فانسی کا فندہ اپنے گلے میں ڈالتے تھے بھارت ماتا کی جائے بولتے تھے مر جاتے تھے اور اسے آج ایک سے ایک نالائک لوگ نالائکی کی کوئی نمیٹی نہیں ہے آپ نیو سنو ارے ایسا بھی ہوتا ہے اتنی گندی گندی چیزوں کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے and it's justified in society اور nobody can raise voice against this type of practices دائی کیوں آپ بولتے ہو ہمیں اچھا لگتا ہے I like so you are not supposed to criticize before me because I like this आपको अच्छा नहीं लगता भाग जो यहां से हमको अच्छा लगता इस समय का यह यूग चल गए तो समझ गए तो एक यूग में systems होते है तो हर यूग तो जिस समय को आप पढ़ रहे हो इस समय बच्चों को बिठा देना बच्चों को मार देना बच्चों को जेल में डालना बाद मरवा देना यहां तक क्योंके तुखड़े करवा देना एक समानिसी बात हुआ करती है जो आज की तारीक में नहीं हो सकती है आज की तारीक में human rights वाले खड़े हो जाएंगे तुखड़े करोगे बच्चों के तो ठीक है शह जहां ने जलाली प्रकार की सिक्चे भी चलाएं मैंने अक्बर के बहुत सारे सिक्चे बताए थे याद आराग को मैंने बोला था दरब शर्न काला मोहर अशर्फी शंशब भी आपने बोला था मैंने का था हाँ वो भी है इलाही सब बताए था ना अक्बर के याद आ रहें की नहीं याद आ रहें चर्न जलाली भी अक्बर का बताया था जो मैं आपको मेंन पॉइंट जिसके फोकस करना चाहरा हूँ लेकिन अक्बर का जलाली जो है यहाँ शेप बदल दिया गया गोल से चौकोर कर दिया गया समय में आए ना चेज तो जलाली चलाया तो एक्बर ने था पर उसका शेप चेंज किया शाजाज अब याद रहेंगा ना तो जलाली दोनों में आ जाता है अगर किसने चलाया तो अक्बर किसने उसका शेप आकार बदला तो शाजाजाज यह बात लिख लेंगे ना देखो क्या होता है ना किताबों में पॉलिटिकल हिस्ट्री दी रहती है राजनेति कितिहास वो लड़ा वो मरा वो उसने बाद वहाँ जिया सब्रहाइब करभ़ पर आपको पढ़ना होलेस्ट्री कल्चरल यह मैंने पहले दिन बताया था कल्चरल हिस्ट्री में पॉलिटिकल इगी पार्ट होता है ऐसे मैंने बोला 16 यह अटिकल सब्सक्रीशन करते हैं यह उस टार cameraman यूआ होता है چھے پارٹ ہوتے بتائے تھے نا میں نے تو کلچر اس طریقے پر لکھیں ان سسٹین تھارٹی ٹو ہی فیس سو مینی سٹریس سولہ سو باتیس میں اسے کئی سمسیائیں جھیلنی پڑ ایک بات تم ریکھ لیا ہے پہلے بات ایک بات اور کلیر کر دوں جب اس نے نور جہاں کو فرسٹ لیڈی کا آفر دیا اور نور جہاں نے منہ کر دیا ایک ڈیڑ سال تو نور جہاں ڈپریشن میں تھی ہزبین کی ڈیتھ ہو گئی تھی بہت پریشان تھی لاہور سے لوٹی نہیں تھی ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے منہ کریا تب وہ پد اس نے اپنی وائف کو دیا ممتاز محل کو سمجھ میں آیا ہے جے پھر ممتاز محل کے پاس سائننگ آثورٹی آ گئی تھی اس لئے ممتاز محل کی ہسٹری بھی پڑھتے ہیں تو بہت ہی راجنیتک محلہ تھی جنرلی ہم لوگوں نے اس کو پوئٹریٹ کر رکھا ہے ایک خوبصورت نانی اور جس کے یاد میں تاج محل بن گیا ہم نے دماغ میں تو یہ ٹیکچر بنتی نا ہمارے ممتاز کو لے کر فلمیں بھی بن گئیں بہت ساری لیکن ایک زیٹلی شی وز ویری کلیور ویری ڈیپلومیٹ بہت تیج ترار بہت ہی کیا کہتے ہیں سخت محلہ تھی اور بہت جبردست رول کرتی تھی وہ بھی مغلی آزم بہت خوبصورت نہیں میں نے جو دیکھو بتا ہے مغلی آزم ہاں ایک چلو بھائی مغلی آزم نہیں بتاتے کئی چیزیں اور اچھی بتاتے تمہیں مرچ کٹکم پر ریسرچ کری تھی گریش کرنا میں آپ کو بھی سینیما پڑھاؤں گا آپ کے آرٹ اینڈ کلچر میں سینیما بھی ہے سینیما پڑھاتا ہوں میں آرٹ اینڈ کلچر میں سینیما ہے ناٹک ہے سب ہے سینیما کی ہسٹری ہسٹری آف سینیما آپ کو بتاؤں لاہور کا مقبرہ ابھی میں نے بولا تھا نا کس کا بنوایا لاہور مقبرہ جہانگیر کے مقبرے پر انار کلی کا نام لکھا ہے مغلی آزم نہیں بتا رہا ہے ہمیں یوپی ایسی کا کوشن بتا رہا ہے لیکن اس سے تم مغلی آزم کو کنیٹ کر سکتے ہو کیا بات ہے اس پہ لکھنا تو نور جہان کا نام چاہیے تھا لیکن نور جہان نے اس کو بنوایا لیکن اس پہ انار کلی کا نام لکھا مقبرے کے پاس ایک پلیٹ ہے اس پہ انار کلی کا نام لکھا ہے اس کا مطلب کہیں انار کلی جیسی کوئی چیز تھی جس پہ ہم ہندوستانیوں نے دو بہترین فلمیں بنا دی ایک انار کلی ایک مغلی آزم ہماری ٹاپ ہنڈرڈ موویز میں آتی ہیں ہندوستان کی پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھنے مغلی آزم تو ٹاپ ٹین میں ہے اور انار کلی بھی ٹاپ ہنڈرڈ میں آتی ہے ٹھیک ہے باقی انار کلی کا کہیں کوئی علیک نہیں ملتا ہے لٹریچر میں کنٹیمپریری لٹریچر میں اس سمیہ کے ساہیت میں اس سمیہ کا ساہیت سب سے ادا کون لکھ رہا ہے ابول فضل اور فیضی دو نام میں نے بتایا تھے نا انہوں نے کہیں ذکر نہیں کیا ہے لیکن اران کلی پہ اتنی بڑی پکچر بن گئی باد کے ساہیت میں لکھا گیا کنٹیمپریری مطلب تتکالک ساہیت میں نہیں لکھا گیا باد کے ساہیت میں لکھا گیا جیسے اس سمیہ ہم لوگ گاندی جی کے بارے میں لکھیں تو اکبر کے مرنے کے بعد سلیم کے بعد انار کلی پہ بہت کچھ لکھا گیا یہ بات سمجھا گئی ایک بات دوسری بات بڑی انٹریسٹنگ بتا دیں آپ کو میں نے بولا تھا پندرہ سو اکیانمے میں سلیم نے بگاوت کر دی بکایا ہے الہا واد کلے میں اپنا دربار لگا لیا یہ بھی بتایا تھا یہ بھی بتایا تھا کہ اتر پور بھارت سے جو ٹیکس آ رہا تھا اس کو وہ رکھ لیتا تھا یہ سب بتایا تھا نا یہ سارے کو ہی فلم میں جوڑ دیا گیا کہ یہ بگاوت راج پانے کے لیے نہیں انار کلی کو پانے کے لیے کرا تھا you got the point history یہ تو کہتی کہ اس نے ریولڈ کیا تھا اپنے فائدر کے against ریولڈ کیا تھا اور الہا واد بھی اپنا دربار لگا لیا تھا اس کو سپورٹ کون کر رہا تھا ویر سنگھ بندیلا اور اس نے ابو الفضل کو مار بھی دیا تھا یہ سب میں لکھوا چکا ہوں آپ کو ابو الفضل کو مروا بھی دیا تھا یہ بھی لکھ چکے آپ لیکن کہیں پر یہ نہیں لکھا ابو الفضل نے کہ مجھے مروانے کے پیچھے یا فیضی لکھے کہ ابو الفضل کو مروانے کے پیچھے یا بغاوت کے پیچھے راج انار کلی تھی you got the point so یہ تو ہے کہ اس نے ریولڈ کیا اپنے فائدر کے against اور he wanted to become a king راجہ بننا چاہتا تھا لیکن فلم میں اس کو یہ connect کر دیا کہ راجہ وہ انار کلی کے لیے بننا چاہتا تھا کہ میں بارکنگ بن جاؤں پھر انار کلی کو اپنی وائک بنا لوں پین بنا لیں فلم والوں نے اس طریقے سے جوڑ دیئے دوسری ایک interesting بات بتا دوں مغلے آزم پکچر جب بن رہی تھی تو اس کا جب پرڈیوسر تھا کلکتہ کا ایک سیٹ تھا تو اسے cinema میں پڑھاتا ہوں اس نے کے آسف سے کہہ دیا تھا کہ پکچر کوئی بھی بنے آپ ہیرو ہیروین کو جیسا چاہو ویسا دکھو لیکن میں چاہتا ہوں ہال سے جب لوگ نکلیں تو اکبر کی برائی کرتے ہوئے نہ نکلیں اسے فلم میں جتنا جھوٹ فریب ڈالنا ڈال دو لیکن آرڈینس باہر نکلے گی تو وہ اپریشیٹ کرتی ہو نکلے گی اکبر کو اکبر شوڈ ناٹ بی پویٹریٹ لائک ای ویلین جبکہ وہ ویلین ہے بھائی وہ تو شادی نہیں ہونے دیتا دونوں کی پیار کیا تو ڈالنا کیا گانا سنائے نا وہ ہی نہیں کرنے دے رہا ہے ان کو شادی وہ ہی وزہ ویلین بٹ ہی وز پویٹریٹ لائک ای ہیرو تو اسے آپ فلم دیکھنا اس کو اس طریقے سے ڈیزائن کر آیا ہے فلم کو کہ آپ مین ویلن کو ویلن نہیں کہو گے یہ ایک ایسی بڑی سینیما ہے اتنے بڑا کینویس کا سینیما ہے اور اس میں ویلن کریکٹر کا رول جو کھل نہ آیا تو اس کو کھل نہ آیا کہ آپ نہیں کہہ سکتے آپ جب باہر نکلو گیا آپ کو لے گا کہ ہم نہ ہی کچھ بولے تو اچھا ہے کیونکہ he was also great like a جہاگین and the heroine you got the point clear back okay na abis تم نے پوچھا تو میں نے چیزیں بتا دی باقی سینیما میں پڑھائیں گے ٹھیک تو لکھے 1632 میں اور کیا کیا ہوا لیکھیں جیسے portuguese started revolt پورتگالیوں نے ویدروہ پرارمب کر دیا at north east اوتر پوروی بھارت بات clear ہو گئی basically bracket میں لکھ لی جہا ہگلی 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 west bengal یہ ہوگلی ہوگلی میں مین ویدروہ پرارم بھار ہو جہا ہے clear ہو گئی بار basically اس نے ہو گئی لکھے so that mughal had to start military operation against the portuguese iota mughal نے پورتگالیوں کے ورد یا شاہ جہاں نے پورتگالیوں کے ورد سین نے ابھیان کرا اور انہیں ہر آیا اسی ورس اس کی پتنی کی مرتب ہو گئی اسی ورس اس کی پتنی کی مرتب ہو گئی وہ بہت افساد میں چلا گیا افساد depression میں چلا گیا افساد میں چلا گیا اور اسی ورش next line اسی ورش اس نے تاج محل کا نرمان پرارم بھار کروا دیا جو بائیس ورش تک بنتا رہا یہ سب دیکھو continuity میں لکھ رہے ہیں ہم لوگ ادھر ہوتا نہیں بھاگیں گے سیلس سنگھاسن روحر پھر چکلا پھر جلالی پھر پورتگالیوں کا ودرو ٹاج محل کا نرمان سب کنیکٹڈ ہے اسی لئے ادھر ہوتا ہے ایسے ویسے نہیں پڑتے ہیں جب جو چیز ہوئی وہ چیز ہوئی لکھیں وہ بھو راجسو اور بھو راجسو اور بھو راجسو اور راجنیتک ویستار کا پکش دھر تھا راجنیتک ویستار کا پکش دھر تھا ہے ٹیئر فور یہ انٹیوز نے نیو ڈیزیںن اس لئے اس نے ایک نیا پد بنایا جسے آمیلکات ہیں آمیل کہتے ہیں یہ کوشن 2014 یا پندرہ میں پوچھا گیا ہے آمیل کا پد کس نے بنایا آمیل جلالی چکلا سپے کوشن آ چکے ہیں ٹھیک ہے آمیل کا پد بنایا جو بھو راجسو سے سمبندت تھا جو بھو راجسو سے سمبندت تھا لکھ لیا تو نہیں لکھا کیا لکھے بس اور آگے کچھ لکھ رہی نہیں ٹائم ہوں گیا کیا مجھے گھڑی بن دی میں تم آئے گھڑی دیکھتی کسی کی تو مجھے لگا ٹائم چلو پھر آگے ہم تو ابھی دو چار گھنٹے پڑھا سکتے ہیں